ملکی مجودہ صورتحال مقبضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم اور عالمی برادری کے رد عمل پر بات کرتے ہوئے کولم نگاہر مسیر برلاس نے کہا کہ عمران خان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا خود بنوایا ہے وہ انتھک ہیں سمارٹ ہیں مہنتی ہیں دلیری سے موقف پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں انہوں نے اپنے کولم موڈی کے امریکہ میں کیے گئے جلسے سے خطاب پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب جلسے میں موڈی نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے لیے آرٹیکل 370 ختم کر دیا ہے کھڑے ہو کر میری تائید کرو سب لوگ کھڑے ہو گئے مگر امریکی صدر اور دیگر امریکی عراقین بیٹھے رہے افسوس پاکستان میڈیا اس بیٹر کو لوگوں کے سامنے لالا سکا حالانکہ پاکستانی میڈیا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ امریکی قیادت نے آرٹیکل 370 پر موڈی کے موقف کو مسترد کر دیا ہے مزیر برلاس نے کہا کہ افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ہزاروں خداوں کو ماننے والے ایک ہو چکے ہیں اور ایک خدا کو ماننے والے تقسیم ہو چکے ہیں افسوس ناک بات یہ ہے کہ پاکستانی پاکستان کے لیے ایک نہیں ہوتے یہی حال مسلمان ملکوں کا ہے اس وقت یہود و نہود کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان دونوں نے تین مسلمان ملکوں کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کر رکھا ہے منصوبہ یہ ہے کہ جس وقت انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو این اسی وقت سعودی عرب کو ایران سے لڑوایا جائے تاکہ ایران خفیہ طور پر پاکستان کی مدد نہ کر سکے اور نہ ہی سعودی عرب ظاہری طور پر پاکستان کی مدد کر سکے اسی طرح جنگ میں الجا ہوا پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک ایران کی کوئی مدد نہ کر سکے مظہر برلاس نے بتایا کہ اس کے علاوہ پاکستان سعودی عرب کی بھی اسکری مدد نہ کر سکے گا یہ تینوں ملک کسی ایک کی مدد نہ کر سکیں گے اس طرح اسرائیل اپنے پاؤں پھلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے